اگر سنجیدگی سے مسلمانوں کی اکثریت اس فرمان پر اور ایسے بہت سارے فرامین جو قرآن میں ہیں احادیث میں ہیں فتنوں کے عدوار سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے ہماری زبان میں گفتگو کریں گے داڑی کرتا لمبا سب کچھ ہوگا یعنی میں اپنے تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے ان سے بچنا کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بیان کر دیا ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں کتنے مسلک کے لوگ ہیں اس فرمان کی بنیاد پر کیا وہ چونکتے ہیں غور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرے سے ہم کو آگاہ کیا تھا ان خطرات کو سمجھ کر ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے منحج کے راستے میں نماز روزہ اور دیگر سارے مسائل عقائد و عمال کے لے لیجئے ان سب سے پہلا راستہ پہلا مقام اور پہلی ضرورت ایس بات کی ہے کہ ہم اپنا راستہ تیہ کریں منحج اور عقیدہ تیہ کریں کہ کون سے صحیح ہے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سفر گھر میں کے لیے جا رہے ہیں تو جو منزل آپ نے مقرر کی ہے بینگلور سے اگر آپ کو بم میں جانا ہے تو آپ ٹرین میں بس میں اسی پلیٹ فارم اور اسی گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں جس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے بورڈ لگا رہتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری منزل پر جائے گی اگر آپ کو ممبئی کا سفر کرنا ہے تو آپ چننہ یا مدراز کے ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے غلط پلیٹ فارم پر نہیں جائیں گے لیکن زندگی کی اس راہ میں اللہ کے رسول نے بتایا جنت کا راستہ ایک ہے قرآن نے کہا یہ میرا صدح راستہ اسی کی اتبا کرو ایک راستہ یہاں ہم کو فکر ہی نہیں ہے جو جس پلیٹ فارم پر کہتا ہے کہ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ راستے الگ الگ ہیں منزل سب کی ایک ہے کیا یہ درست ہو سکتا ہے ایک چوراہے پر چلنے والا آدمی چوراہے پر چلنے چار راستوں پر چلنے والے ایک ہی منزل پر پہنچیں گے دنیا کے عظیم ترین جھوٹ میں سے ایک ہے اسی لئے اللہ کے نبی اور قرآن نے ہم کو بار بار ایک دعا سکھائی کہ ہر نماز ہر روز ہر نماز کی حرکت میں پڑے اہدن سراط المستقیم شیخ الاسلام اللہمہ ابن تایمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے اسی لئے اس کو سب سے زیادہ تاقید سے سکھایا گیا یہ سب سے زیادہ نفع بقش سب سے زیادہ ضروری مفید اور اہم دعا ہے کہ بندہ سراط مستقیم کی جستجو میں ہمیشہ رہے اگر آپ کو صحیح منحج مل بھی گیا تو مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی مقصدیت اور اس کے تقاضوں سے بہت دور ہیں بہت دور ہیں اگر وقت ہوتا تو اس تناظر میں ہم دیکھتے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو اگر ہم تجزیہ کریں تین چار چیزیں ہیں غور سے دیکھیں کہ ایمان ہونا چاہیے ایمان و استقامت اجتماعیت منحجیت یہ صرف تین چیزیں اور بھی بحثیں ہو سکتی ہیں اگر آپ غور کریں اور ساری جماعتوں کو پجائزہ لیں کہ کیا کسی جماعت میں مجموعی طور پر انفرادی طور پر ہے یہ تینوں چیزیں ہیں نمائیہ طور پر نظر آتی ہے کہیں استقامت ہے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں دین کا کام دعوت کا کام فضائل اعمال پھیلا رہے ہیں گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر ان کے یہاں اجتماعی ورک بھی ہے کام بھی ہے لیکن منحجیت نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے ایسے اور لوگوں کو ہمارے یہاں منحجیت ہے تو اجتماعیت نہیں ہے استقامت نہیں ہے اس سے بہت دور ہیں اور ایسا لگتا ہے سمجھنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے سنجیدہ بھی نہیں ہے میں نے جو کہا ابتدہ میں کہ مقصد حیات ہم کو مخلص بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جینا اور مرنا سیکھیں